ڈیجیٹل چینل جینن ایک نئی روایت مینے رہ چکے ہیں اور مندی بہودین سے ان کا تعلق ہے خاصے خوشگبار ہے ان کا موڈ بہت اچھا رہتا ہے اور انہوں نے عوام کے لیے بہت ساری خدمات سار انجام دی ہیں تو لیکن آج میں ان سے کوئی سیاسی باتشیت نہیں کروں گی کوئی اتنا میڑا ویسا شو نہیں ہوگا آج ہم ان سے بہت چٹ چٹ کریں گے آرام سے ان کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کیا بولیں گے بچپن میں وہ کیا کرتے تھے ان کو کیا کھانا پینا پسند ہے بھائیوں کے ساتھ کن باتوں پہ وہ لڑتے تھے یہ سار باتیں بہت ہلکا پھلکا سا آج ہم ان کے ساتھ شو کریں گے آئیے چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں آئیے بڑے ساتھ جی تو ناظرین میں آج چکی ہوں اپنے مہمان کے پاس جیسا کہ میں نے آپ کو انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ میرے چو آج کی مہمان ہیں وہ مجھے ریڈ اور گولڈن کلر کے لور لگتے ہیں میں ان کے آفیس میں بیٹھی ہوئیوں دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کافی زبادہ سے انہوں نے اپنا آفیس بھی دیکوریٹ کیا ہے آج میرے مہمان ہیں چودری جاسب میں ان سے جانوں گی کہ وہ پیدا کہاں پہ ہوئے بچپن میں وہ کیا کرتے تھے پڑھائی میں اچھے تھے یا میری طرح تھوڑے سے نلائی کی تھے السلام علیکم چودری صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے مالیکم صاحب میں آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتی ہوں مہرمانی موشد بھی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ یہ گھر کی تاریخ کرنا چاہوں گی بہت اچھے آپ نے اپنا گھر ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے جلیں اگر آپ اچھا لگا گھتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا سٹارٹنگ میں کہ کہاں آپ پیدا ہوئے کتنے آپ لوگوں کے بہن بھائی تھے اور سب بتائیں اچھا صاحب تو یہ ہے کہ دیفنیلٹی مانڈی باہو دین اور مجرات ایک ترسٹرک دا تو میں مجرات میں بہن کا دائش ہوئی تو بچپن میں ہم چار بہن بھائی ہیں تین بھائی ایک بہن ہے ہماری تو انفرچنلی میرے والد صاحب انتائی شریف آدمی تھے لیکن بہت ہی گھڑ گھڑ کے دین تھے تو بچپن اس لحاظ سے کچھ زیادہ امیرانہ طریقے سے نہیں گزرا لیکن بارہ آل الحمدللہ بہت اچھا تھا میں بچپن میں میرے معمو تھے اللہ تعالیٰ ان کو جن تصیب کرنے میں نہیں رہے تو ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے مجھا ڈاک کرنی گا تو میں اپنے ماموں کے پاس رہا تو پھر جب میرے والد صاحب بیمار ہوئے تو پھر میں واپس ان کے پاس آگیا اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا ایسا ریلیشن تھا لڑائیاں کے ماملوں میں ہوتی تھی اور سب سے بڑی بات ہے کہ مردر کے ساتھ آپ کا ایسا ریلیشن تھا یہاں تک مجھے یاد ہے کیونکہ میں بہت چھوٹی عمر میں تھے پھر میں پندرہ سونہ سال کا ہی ہوں گا تو میں پھر پھر جب ملک کرنا گیا جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو جچھے نہیں تھے تو یہاں تک مجھے یاد ہے ظاہر ہے چھوٹے بھائیوں کو جب کوئی پڑھتے نہیں تھے تو ان کو ڈانٹ ناک بھی سکول جاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ میں اپنی عمر سے بڑھا تھا تو جب آپ کے علاوات سخت ہوتے ہیں تو جو مشکل علاوات آپ دیکھتے ہیں تو آپ ٹائم سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں تو اسکولنگ بھی آپ بھی منڈی باؤدین کی ہے ہاں منڈی باؤدین گجرات ایک ہی اچھا چالی صاحب یہ کہ تین بار آپ ماشاءاللہ ایمینے رہ چکے ہیں اس وقت تو آپ پر لوگوں کی ظاہر ہے بہت خدمت کرتے ہی تھے ابھی بھی میں کتنی دیر سے یہاں پہ آئی بھی ہوں لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اپنے مسئلے آپ کو بتا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ پہ کھانا بھی چل رہے ہیں ان کی پروبلمز بھی سولف کر رہے ہیں کافی اچھی بات ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا پلان ہے ماشاءاللہ سب سے اچھی بات یہ کہ آپ ویل فیر کے بھی کام کرتے ہیں تو مطلب کہ یہ کیا آپ کے مائنٹ میں آتا ہے آگے کہ آپ لوگوں کی کس طرح خدمت کریں کیا بولنا ہے کیا بولنگے بہت بڑا سوال آتا ہے اس کا جواب دینے کے لئے زیادہ ٹائم ہوگا بہرحال میں کوشش کرتا ہوں دیکھیں اللہ کا شکر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے بڑی عزت کی بات ہے کہ میں پورے سنٹر المنجاب میں واحد بندہ تھا تیرہ کے لیکشن میں جو ازاد لیکن جیتا ہوں اور یہ سو سالہ رنگارڈ ہے منڈی باہدین کی بلکہ اس علاقے کی پوری تاریخ میں انگلیزوں نے پہلے الانکشن کرائی آلوان انیس سو تیرہ میں تو دو سال تیرہ میں ٹھیک ہے ایک سو سال کے بعد وہ الانکشن دے تو یہ بڑی عزتی بات ہوگی ہے کہ آپ آزاد اور اس وقت بی ای 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 این کی ورک کینیڈیٹ سے پی ٹی آئی کے پیزل پارٹی کا کتواتی تو الحمدلللہ یہ دوئی بات ہوئی اب آپ نے کہا کہ میرا آگے کا کیا سر ہے تو دیکھیں آپ نے کہا کہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں لوگوں کو نہیں لیکن ایک بڑی غلط یہ جو پرسیپشن قائم ہوئی ہے یا کچھ سیاستدان آپ نے آپ کہہ دے ہیں جی ہے وہ بڑا مشکر کام ہیں جی سیاست، بڑا جی آپ یقین کریں کہ مجھے تو بہت ہے آپ نے دیکھا میرا حفظ آپ بھی میرا اللہ کے فضل میں بیسے تو اللہم جیسنا نوازہ اتنا کہ مطلب میں امیر ترین پارلی نیٹیرین میں میرا شمار ہوتا ہے آپ ماشاءاللہ کافی فیٹ ہیں تو اس کا بھی راز ہمیں بتائیں گے آئیے چلیے اپنے بھر ہمیں دکھائیے اور یہ ساری باتیں ہم چلتے چلتے کرتے ہیں آئیے ناظرین چلتے ہیں اور ان سے ان کی اور باتیں جانتے ہیں اور بھی راز بھی تھوڑے بہت جانتے ہیں آئیے جی تو ناظرین اس وقت میں اجاز ساب کے لیویں ایلیا میں موجود ہوں ایسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت خوبصورت انہوں نے اس کو بھی ڈیکوریٹ کیا ہے دیواریں آپ دیکھیں تو پوری ریٹ ہے اور بلکل ایسا لیکن سب ارپیوں کے گھر میں آ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ زادہ عرصہ ان کو کوئت میں ہی رہا ہے اچھا جی چاک ساب مجھے یہ بتائیے گا کہ بیٹے آپ ہی کتنے ہیں کیسا ریلیشن ہے ان کے ساتھ اور لادلک ہونا ہے آپ کا ہاں کے بھی اس چیئے فرم نوز ہے خوی کتنے ہیں جی اے اس موز کو پڑ دیکھا چاکے ہیں موشہ اللہ ہاں پڑ رہ ہیں آپ ہوا تو وہ آج پڑ رہے ہیں اس دونوں آپ وسلم جہاں ہیں زیادہ فیوریٹ ہیں بیسے میرا بڑا پیٹہ ہیں عنام میں ہیں اچھا اللہ خوش آ جو ہے وہ بھی سوء لیکن بھی کہا ہے کلب میں وہ بہت عبردست کی لکتر ہے وہ ٹرلیس کرتا ہے اور میں وہ دونوں مل کے کرتے ہیں باکسوں کی کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو اپنی فٹنس کا کیسے خیال رکھتے ہیں کافی بالشاہ کالشاہ میں ہوئے ہیں آئیں چلتے ان کا روم بھی دیکھتے ہیں اور یہ اپنے بارانا بناتے جاتے ہیں اپنے فٹنس کے بارے مجھے تھوڑا سا مجھے بتائیں پر چو پہلے میں میرا شوق دیکھنے میں آرک کتابیں آکھنا ہوں ہاں یہ میں نے بھی دیکھا ہے ساری بکس آپ دیکھیں ساری بکس ہیں یہ پڑھتے ہیں اور انہوں نے پرفیومز بھی جی اپنے رکھتے ہیں پرفیومز کے بھی شوقین ہیں کتابیں آپ دیکھیں مجھے لگتا ہے فارغ ٹائم میں یہ پڑھتے ہوں گے کتابیں مومن فارغ ٹائم کو بہت مشکل سے ہی ملتا ہوگا لیکن پھر بھی اچھا دی مجھے پہلے اپنی فٹنس کے بارے میں تو بتائیں یہ دیکھیں وہ آئے نہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو فٹنس روم میں نہیں جانتا ہے چلتے ہیں ان کے روم میں دیکھیں جی یہ اجازت آپ کا روم ہے انہوں نے یہ ایکسرسائی دشیلیز بھی رکھی ہوئی ہیں یہ میرا آپ سنجھنے کہ بیسیکلی یہ میرا بیڈروم ہے لیکن بیسیکلی میں یہاں ورکاوٹ بھی کرتا ہوں ایکسرسائیز بھی کرتا ہوں تو آپ اسے دیکھیں کتا تایم آپ پیدنے کرتے ہیں صبح صبح میں سو منٹ ہر بھی میں جوگنگ کرتا ہوں اور آپ دیکھیں ابھی بھی یہ کتاب پڑی ہے میں پچاس پیج پڑتا ہوں ماشا اللہ جب میں کر رہا ہوں رنگ یہ تو اور سیل تایم میں پڑتا ہوں تو اس کو تایم میں پڑتا ہوں کین میں ایک وقت میں میں بڑا چھ مہینے میں نے ایکسرسائیز کی پیل کر کر کے پھر مجھے لگا کہ آپ سے بہت اچھا بہت اچھا دیکھنے کیا ہے یہاں چھوڑا دعوت بھی پنایا ہوگا ہے یہاں پڑتا ہوں اٹھے دیکھنے کے ساتھ اچھا ہے یہ سب سے انٹرسٹنگ چیز جو ہے اچھا ہے جاستہ آپ کے کمرے میں وہ ہے بوکسیں مجھے لگتا ہے جب انہوں نے کسی بہت شکل ہوں یہ ماننا شاننا ہوتا ہے یہاں پہ آتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں سب سے اچھی جو ہے وہ بوکسیں یہاں کھر کر رہا ہے یہ تو دوریا میں آپ کو الگیوٹی پڑتا ہوں میں آپ کو ہمارے کیا کرتا ہوں میں آپ کو سیاسٹنگ کا بہت دورت تو نہیں پڑتا اس کے تو نہیں کرتے آپ کیا کیا سب سے کہ ضرورت تو نہیں پڑتی ہے نہیں نہیں بندے کو دیکھیں کیا کہتے ہیں نا فنٹ رہنا شاید ہے ایک اچھا دواب بھی اچھی باڈی میں ہو سکتا ہے تو اگر آپ پینٹی فیٹر رہتا چاہتے ہیں آپ کو فیزیکلی فیٹر رہتا ہوں بچپرکی کون سی ایسی شرارتیں ہیں جو آپ کو یاد ہیں آپ دیکھیں میں کہتے ہیں میں آپ کو پہلے بتایا کہ میں میں درہا زیادہ شرارتوں میں نہیں رہا موسیقی سے لگا ہو رہا ہے دیکھیں کون سا بیو دے پرسند ہے دیکھیں بیسے کے لیے میں پوزیٹیو شاعری جو ہے نا مجھے پتا تھا جس میں جذبہ ہو مجھے مجھے چھن لیتی میں کہہ رو نا دو نا دو میں ایسی شاعری پڑھتا ہوں جس میں زندگی ہو کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ مطلب چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے چھوڑ دے ساری دنیا یہ مناسب نہیں کسی کے لیے چھوڑی ہے نہیں یہ مناسب نہیں آدمی کے لیے تو میں اس طرح کا بندہ ہوں اور پہتے ہیں کہ میں یہ آگے بڑھنا ہے کیا فائنوں میں آیا کہ آپ نے کہا کہ میں نے تو بنانا تھی ریڈن گوزر میں اس میں دیکھیں اس میں لائف ہے اس چیز میں انرجی ہے دیکھیں آپ اس اندیرے بوں میں پٹھیں تو آپ مویوس ہو جاتے ہیں تو جیسے 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 پھر دوسرا میں کیونکہ میں کیونکہ میں کیونکہ میں کیونکہ میں کیونکہ تو آپ کو ایک بندے کی جوہاں آپ پلے بڑے ہوتے ہیں تو پھر آسطہ صاحب کا اس طرح کی آپ کی رنکیلیوں کی برائٹنس کی بات کی یہ بتائیں کبھی کہ اس نے دل تو نہیں توڑا اللہ نے مضبوط جیسے 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 میں سیاسی بات نہیں لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اتنا حوصلہ تکڑا زیل دیا کہ میں واہ جامنا نہیں تھا میں نے گورنمنٹ کو چھوڑا اور پوزیشن پہ جائیں آپ اپنا تھوڑا سا آپ دکھائیں آپ آجائیں آپ آجائیں چلتے ہیں ان کے آفرس پہ اور ان تو کونفنس ہوں بھی وہاں پہ ہیں وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کافی اچھی ھائی ویڈی سے چوڑا ہی جاہس آپ ہیں تو انہوں نے شرابتیں بھی بہت زیادہ کیوں گے آئی ایجی بہت اس مکتب میں تان کر دی ہے تو میرے لئے بڑا مسئلہ ہو گیا تو مجھلوں کے مجھل میں نے کہا میں نے مجھلزا ان کو دی آفز منا چاہتے ہیں میں نے کہا یہاں پہ بیٹھ کے آرام سے بہتے ہیں بہت ہاں پہ بیٹھ کے آرام سے بہتے ہیں نہیں یہاں پہ بہتے ہیں یہ مجھلزا کا آفز میرا آفز تندر کا آفز آئیے جی ان کے دوسری آفز رضی میں ہے یہ ان کا لائر کا آفز ہے انہوں نے بہت اچھا آفز ہاں مجھلزا چاہتے ہیں کسی پسنائل کی قسمت کے لئے بڑا ضروری ہوتا ہے تائم مانچنا ہے اس کا سب سے مشکل ہے بشیل صحیح کیا جیسے میں نے آفز رضی کہ آپ دیکھیں جا دے میں نے کہا کہ میں کیسے مینج کرتا ہوں تو میں ایک منٹ پی ہمیں اپنے والفرقار میں ڈال lame رائے نہیں دائم صرف وقت ہی ہاں 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 اس میں جیسے میں پڑتا بھی ہوں اسی تاکر ایکسرسائز دیتا ہوں اسی طرح میرا تنجا میں نے گرارکان در آنے دیکھ گیا آپ کو دیکھتا ہے میں لوگوں کو ملنے تھا ہوں کہ ایک جگہ کے لوگوں کو آجاتے ہیں پرسنس پارے آجاتے ہیں میں جو صارمت دوست ہیں بیسی جرز اغیرہ سارے جتنے لوگوں کو آجاتے ہیں چوئی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ ماشاللہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں مطلب کہ کوئی ایک چیزیں مائن پہ رہ جاتی ہیں کہ میں نے جو یہ خدمت کی اس فیملی کے لیے یا اس بندے کے لیے وہ مائن پہ رہ جاتی ہیں تو وہ کونسا مومنٹ تھا وہ کونسا یادگار لمحہ تا جو آپ کے مائن میں فکس ہو گیا دیکھیں میں جب میں دیکھتا ہوں وہ سارے لوگوں کو یہ ہماری بندگی کہتا ہوں کہ میرے بھی آپ کا بشاہد ہے جس کو کہتے ہیں کہ دربناک پہلوک ہے یہ ہونے تھا جو ہمارے سینئر سیٹیزیں جس کو حضرت کہتے ہیں تو خاص کر کاؤں میں کیونکہ میرا طرح کاؤں سے کانسیجنسی بھی گاؤں میں کانسیجنسی بھی گاؤں میں کانسیجنسی بھی گاؤں میں کانسیجنگ آف دل اے زنبول لے لیا تو اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ نے مرنے کے لیے چھوڑ اور علاج نہیں کرتا تو مجھے یہ بڑا ہوتا ہے میں نے اتنے لوگوں کو آپ یقین کریں میں نے دیکھا کہ ان کی بیماری تو سلمان کا ہمارا جو رات قبر میں ہے لیکن پھر بھی میں جب سوٹا ہوں کہ یہ آدمی بچ سکتا تھا مجھے پڑا آپ سوٹا ہوں میں نے کہا بہت سوٹا ہوں ہر ہفتے میں ہفتے جاتا ہوں جاتا ہوں مریضوں کو دیکھنے کے لیے سب سے آپ کہتا ہوں آپ کہتا ہوں آپ کہتا ہوں آپ کہتا ہوں اس کا پتا ہے تو خوشی مجھے ہوتا ہے جب کوئی مریض سہتھی آپ بلکل صحیح کہ آپ نے کہ جب انسان کسی کی بھی help کرتا ہے جب جس بھی دکھ میں ہو درہ سے اگر آپ 10 بیسی کی help کر دے تو آپ کا دین اچھا بدرتا ہے چودری صاحب کوئی آخری message جو آپ دینا چاہیں گے اچھا میرا ایک اور مجھے آپ یہ جانتے ہیں میں سے تھوڑے سے چلیں میں پھر بھی جاننے کی کوشش کرتی ہوں بالکل میں جاننے کی کوشش کرتی ہوں میں بہت سارے لوگوں سے پوچھتی ہوں میں شاہدری صاحب سے بھی پوچھوگی مہنگائی سے تانگ ہے ہاں یہ بڑا اچھا کوئیسی کی آپ نے میرا سبجیکٹ ہے یہ میں پرائی مستو کو بھی یہ کہہ دوں پھر آپ کہیں گی سیاسی بات نہیں نہیں دیکھیں آج آج تاکر نہیں ہوا کہ کیمتے بھی بات کریں کمیشہ بڑھتی ہی ہیں لیکن بہت سارے ایسے حالات جو ہوئے جو کیمتے پڑھیں تو کیمتے بڑھنا مطلہ نہیں ہوتا لوگوں کے جو فسائل ہیں جو انکام ہے اس کو بھی بڑھنا چاہیے شاری دنیا میں میں گائی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ کیمتے بھی جائیں لوگوں کی کیمتے خرید بھی بڑھتی ہے لوگوں کی جیب بھی بڑھتی ہے بلکل زیادہ پیسہ آتا ہے تو میں نے پرائیمزوں کو کہا کہ ٹھیک ہے میں گائی تو آپ نہیں کام کرتے گے لیکن لوگوں کو اور پیسے دیں مصدر ستاری ملازمین کو پیسے دیں ملازموں کو دوسرکر ہر ایک کو جو جو بھی ہے اس کے پاس زیادہ پیسے دیں آخر میں میسیج کر دینا چاہیں گے میں ساب سے پہلے تو آپ نے ملی بہت دین کے جو میرے میرا ہلکا ہے میرے پیارے دوچ کہتے ہیں بطن کی طرف امان ہوتا ہے تو نہیں جنی پہلی بات تو میں ملی بہت دین کے لوگوں کے لئے یہ ہے کہ میں ہر وقت 24-7 آپ کے لئے میرے بڑھوں کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا بلکہ میرے چالنج ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کال کرے رابطہ کرنے کی کوش کرے اور میں نہ ملوں ہر وقت میں موجود ہوں کوئی خدمت کوئی کام ہوں تو میں ریل صحیح مینومے آپ کا خادم آپ کے لئے حال دے تو عام عوام کے لئے آپ دوستوں کے لئے آپ میڈیا والوں کو بہت بڑی تعریف کرتا ہوں کہ صحیح مینومے پاکستان کی خدمت آپ لوگ کر رہے ہیں برائیوں کو اجاگر کرنا بھی یہ جہاد ہے اور آپ اس کے لئے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ یہ جو تب شب کا پروگرام ہے ایٹر ٹائپ تو اس کو میں شیئر کرتا ہوں آپ کے لئے آپ کی ساری ٹیم کو آپ کو میں پیشیر کرتا ہوں ان کو میں کہوں گا دل سے خوشی سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا کام آپ کر رہے ہیں دیکھیں خوشیاں بھی باٹنا چاہیے خوشیاں باٹنا چاہیے جی تو چودی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے اپنے کیمتی وقت میں سے ہمیں تاہیں دیا میرا کوئی کیمتی وقت یہ روایتی بات ہے میرا کوئی کیمتی عوام کے لئے یہ ہر وقت میرا تو وقت ہر وقت عوام کرتا ہے آپ کا بہت once again بہت بہت thank you ہمیں چھوٹا سا توفہ لے کر آئے ہیں وہ ابھی ہم آپ کو دیتے ہیں جی تو ناظرین آج ہم نے آپ کو ملوایا ہے چودری اجازت آپ سے مجھے seriously کافی بہت زیادہ positive energy ان کے ساتھ ملی ہے کیونکہ جب میں ان لوگوں سے ملتی ہوں جو عوام کے لیے خدمت کرتے ہیں اور جو لوگوں کے لیے genuine کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے genuinely بہت خوشی ہوتی ہے نیکس پروگرام تک کے لیے ہنفراجوں کے جوادت دیجئے اللہ حافظ